میرے پیارے ساتھیو یہی ہمارے حصول اور یہی ہمارے ذابطیں ہیں اور یہی ہماری دعوت ہے کہ ہم سارے بزرگوں کی عزت کرتے ہیں سب کا احترام کرتے ہیں اور اس مجمع میں ہم دعا کریں گے اللہ تو کرول و رحمت نازل فرما ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی قبر پر اللہ تو کرول و رحمت نازل فرما امام شافی کی قبر پر اللہ تو کرول و رحمت نازل فرما امام مالک اور امام محمد ابن حنبل کی قبر پر آئے اللہ ان کے علاوہ جو بزرگ آئے ہی اس دنیا میں اللہ العالمین تو ان تمام بزرگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے ان کی قبروں پر اپنی رحمتیں نازل فرما لیکن ان تمام بزرگوں نے جو دعوت دی تھی اور جو پیغام دیا تھا جب صحیح حدیث آ جائے تو وہی میرا مذہب اسی کو مان لینا یہی ہماری بھی دعوت ہے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی اس دعوت کو ہم بھی آگے بڑھاتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا اذا صحیح حدیث فہوا مذہبی جب صحیح حدیث آ جائے تو وہ اسی کو مان لینا یہاں تک کہا تھا ایک دلجید اٹھائیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب اور اس کے صفحہ نمبر ستاون کو دیکھئے اور لکھائے اذا قلت قولاً تا یخالفو کتاب اللہ و سنت رسولی اگر میں کوئی ایسی بات کہہ دوں جو اللہ کی کتاب کے مخالف ہو اور سنت رسول کے مخالف ہو اترقو قولی بھی کتاب اللہ تو میری بات کو چھوڑ دینا اللہ کی کتاب کو لے لینا میری بات کو چھوڑ دینا اور رسول کی بات کو لے لینا یہی دعوت ہے میرے پیارے ساتھیوں اس دعوت کو ہمیں اور آپ کو سب کو اپنانا چاہیے جا ہمیں اور سنت رسول کی بات کرتے ہیں جا ہمیں اور لینا وہе بات کو اپنا چاہیے تک foi را بات کی را بات ہو جا بات کرتے ہیں وقت بات کرتے ہیں